فراغت میں نے کہا نہیں میں ایسی معافلوں میں نہیں آسکتا تو اس زمانے کی بات ہے میرے ساتھ والی چیئر پہ جو وہ نام بابا جی ممبران کے لکھے ہوتے ہیں اس چیئر پہ جس میں میں ہوں آگے سید ریاض حسین رزی تو ساتھ والے مولانا نے کہا جی آپ شیعہ نمائند کی کرتے ہیں میں نے کہا ظاہرہ جی آپ نے نام سے اندازہ اگا لیے کہنا کہ یہ ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا جی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا اچھا کوئی آدھے گھنٹے کی بابا جی بریک تھی تو باتیں ہو سکتی تھی جب میں نے کہا نا ہمارے نبی پاہ کا نکاح کس نے پڑھا بابا جی وہ تو اس کا بلڈ پیشر آئی ہو گیا اچھا بھلا تھا بالکل ریلیکس تھا جذباتی ہو گیا کہنے لگا مجھے تو شیعوں کی سمجھ نہیں آتی نکاح کس نے پڑھا نکاح اور انہیں بات ہی کوئی نہیں آتی ہمارے نبی کی بہت ساری شادیاں ہیں پتہ نہیں تم کس شادی کی بات کر رہے ہو میں نے کہا میں ولیبے والی شادی کی بات کر رہا ہوں بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے وہ تو جہے ہیں سرکارہ میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس شادی میں محمد دولہ بن کے باقی شادیوں کے لیے ہمارے نانے کو کہی جانا نہیں پڑھا احترام میں شادی ہو گیا بلکہ شادیاں ہوتی رہیں میرے خیال ہے مجھے پانچ چار منٹ میں آپ چھوڑ دینا ہے ممبر میں مجبوریاں احساس ہے مجھے پورا زیرک مجمع حد نگاہ تک کھڑے ہوئے بھی آپ ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہیں کلچر کی بات کر رہا ہوں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہم شیعہ سننی وہابی دوبندی پر ایلوی ایک دوسرے کی شادیوں پہ جنازوں پہ آتے جاتے ہیں رمالک کیے سلسلے نفرِ بد سے بچائے ہمیں مل جل کے معاشرہ کہتے ہی سے مل جل کے رہا جائے مذہبوں کے ٹون الہتا نہیں بننے چاہیے کوئی یہ دین کی خدمت نہیں ہے اور یہ ملک کی خدمت بھی نہیں ہے زندگی میں کبھی آپ نے کسی شادی پہ دیکھا ہو نکاح پڑھانے مولی صاحب نکاح پڑھانے کے بعد نکاح پڑھانے والے مولانا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے ہزار روپہ نکال کے کہیں دولہ بیٹے خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی ہے یہ حادثہ دیکھا ہے کبھی آگے پیر صاحب مجھے محبوب علی شاہ حمدانی مالک ان کے درجات بلند فرمائے ایک بندے نے مائلز میں پوچھا بابا جی مولوی کیسے کہتے ہیں اب جن مندوں نے حمدانی شاہ جی کو سنا ہوئے انہیں تو یاد دہانی ہو جائے گی حمدانی شاہ صاحب نے تو لمبا فقرہ کہا لیکن گجرات میں مجھے پتہ ہے جتنی بات آپ کمال سمجھتے ہیں مجھے فقرہ پورا نہیں کہنا پڑے گا اس نے کہا مولوی کیسے کہتے ہیں حمدانی صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے آپ میری بات سنوے اس بات سے پوچھے اپنے استاد محترم مبلغ عاظم مولوی اسماعیل مرہم یاد آگیا آپ کے اسی مطلب شادی وال میں مولوی اسماعیل مرہم فلبادی طبیعت کا مالک دے مالکوں کا کرنی بڑھا تھا تو شادی وال میں بہت عرصہ ہمیں بھی بزرگوں نے سنوائے کہ ایک بندہ مجلس سے چکھڑا ہو گیا آخر نے کہا مولوی اسماعیل میں جات بندہ کہ میرا پروگرام ہے شیعہ ہوں لیکن شیعہ میں تب ہوں گا جب مسئلہ میری عقل میں آجا آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ہر مسئلہ کسی نہ کسی کتاب سے دکھا دیتے میں جات بندہ میں انہوں مسئلہ کتاب سمجھ نہیں مسئلہ سمجھ میں آجائے عقل میں آجائے عقل میں آجائے سادرک شاہ میں سپیکر دے ریس میں جس سنگا بہرانی صاحب متوجہ ہیں جی آپ اس بندے نے کیا کہا میں جات بندہ مجھے مسئلوں کی کتابوں کی سمجھ نہیں جو مسئلہ میں لے کے آئے ہو میری عقل میں آجائے جب تک آپ نے چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہنا اس بندے مہروانی مہروانی میں صرف توجہ چاہ رہا اس نے کہا مسئلہ میری عقل میں آجائے میں شویہ ہو جاؤ ہوں کبھل نے مہروانی نہیں بات کیا کر رہے تھے کہ کبھی آپ نے کسی نکاح پڑھانے والے کو سلامی دیتے دیکھے نہیں ایسا نہیں ہوا ابو طالب وہ نکاح خان ہے سلامی تو دور کی بات ہے اور محمد کا حکمہ بھی اپنے جیب سے دے یہ بابا جی یہ کہنے آسان ہے جس بی بی سے نکاح ہو رہا تھا نا تیرے نبی کا وہ عربوں میں عرب پتی تھی اس بی بی کا نکاح بی بی ختیجہ کے والد حضرت خویلت جب شادی حضور سے تیہ ہوئی وہ دنیا میں نہیں تھے فیملی ساری پیسے والی تھی ساری برادری تاجر پیشہ تھی دولت کی کمیوں نے تھی نہیں یا مکہ میں غربتیں ہی غربتیں تھی یہ پیسے والے لوگ تھے بی بی کے والد کے بعد خاندان کے معاملات بی بی کے چچا حضرت عمر بن عصد دیکھ رہے تھے جب شادی تیہ ہو گئی عمر بن عصد نے اپنی برادری کے لوگوں میں ایک بات کی کیونکہ جب شادی حضور سے تیہ ہوئی ہے نا پھر مکہ کے گھر گھر میں باتیں ہو رہے تھے تفسر ہو رہے تھے بلکہ بہت سارے لوگ نالان تھے شملہ عرش کو چھوٹا تھا بی بی نے کہ شادی اسے کر رہی ہوں جس کی چھوٹیاں عرش پر چھوٹ ہو 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 توجہ ہے آپ جیئے آپ جیئے تو قبلہ بی بی کے وہ چچا جو تھے عمر بن عصد میں رکر کے بات کر رہا ہوں بات اس کے بعد مجھے گفتگو کلوز کرنی ہے عمر بن عصد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بھتی جی ہماری خود کفیل ہے ملیقہ بی بی ملیقہ تو بی بی کی بات کر رہا ہوں اس چچا نے کیا کہا کہ بھتی جی ہماری خود کفیل ہے اس نے شادی کے فیصلہ کی ہے ہم سارے اس کے ساتھ ہے شادی یتیم عبداللہ سے ہوگی لیکن اس نے ایک پریشانی کا اس پریشانی میں لطف ہے پتہ نہیں آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے عمر بن عصد نے کہا سوچ میں یہ رہا ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے ہمارا جو اسٹیٹس ہے عربوں میں اس اسٹیٹس کا حق مہر اللہ جانے دے بھی سکیں گے ہمارے حیثیت ہماری حیثیت کے مطابق اس نے بات اپنے لوگوں میں کی بات نکل جائے تو نکل جاتی ہے اب بات ابو طالب تک آگئے بات حضرت ابو طالب تک آگئی جب نکاح کا ٹائم آیا نکاح سے پہلے حق مہر کا ٹائم آیا تو ابو طالب پورے مجمعے سے عمر بن عصد کو دیکھ کے کہا مارد تم من صدا کے فالش یا عمر بن عصد حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے